موسیقی 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 ویسا کروں تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مصر کے لوگوں پر پہلا عذاب آنے والا ہے کہ سات دن تک مصر پیاسا رہے گا ان کو پانی نصیب نہ ہوگا پینے والوں کو ویسا ہی ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق نیل ندی کا پانی خون سے لال ہو جاتا ہے اور مصریوں کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے جیسے ہی مصری یعنی فراؤن کے پرجہ کے لوگ پانی کیتے ہیں پانی نومے جاتے ہی خون بن جاتا ہے ان کی پیاس نہیں بجھتی ہے وہ لوگ طلب طلب کر برا حال ہو رہا ہوتا ہے پھر فراؤن کا ایک آدمی مصر علیہ السلام کے پاس جاتا ہے معافی تلافی کرتا ہے اور بولتا ہے کہ باشا سلامت کہہ رہے ہیں کہ اپنا عذاب باپس لو اور اللہ سے دعا کرو کہ پھر سے نیل ندی کا پانی پہلے کی طرح ہو جائے اور فراؤن کا کچھ تھوڑا سا وقت چاہیئی ہے مصر علیہ السلام بارغہ الہی میں ہاتھ اڑھا کر دعا کرتے ہیں اور دریائے نیل کا پانی پہلے کی طرح پاکساف ہو جاتا ہے لیکن پھر تھوڑے دنوں کے بعد فراؤن کا موڈ چینج ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تمہارے کسی خدا کو نہیں مانتا ہوں تم نے جو کچھ بھی یہ کیا ہے وہ صرف ایک جادو ہے تمہارے جادو سے نیل ندی کا پانی لال ہوا ہے ونہ اس کے پیشے تمہاری کوئی خدای طاقت نہیں ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اس طرح بڑا عذاب نازل آنے والا ہے مصر اندھیرے میں ڈوبا رہے گا اور یہاں پر کہہ سالی ہوگی خوب کلے مقالے پیدا ہوں گے خجلی دار فولے پھنتی پیدا ہوں گے لوگوں میں مزماریاں پیدا ہوں گی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی ہے تو مصر کم میں ویسے ہی کہہ سالی کا علم آ گیا خوب کلے مقالے پیدا ہوئے مصر اندھیرے میں ڈوبا رہا اور خوب گندگی ہوئی اور کیلے مقالے مچھوروں نے اپنا گھر بنا لیا فیرون کے لوگ اور اس کی عوام خوب تنگ آ گئی انہوں نے باشر سلامت سے عرض کیا کہ اے باشر سلامت جب سے موسیٰ دوبارہ پسر میں آیا ہے ہم لوگوں پر قیامت مانو ٹوٹ پڑی ہے ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی ہے کیوں نہ ہو ہم مصریوں کو یہاں سے جانے دیں ان کے چھوڑ دیں تاکہ ہمارے اوپر یہ جانے والی مصیبت ختم ہو جائے فیرون اپنے منتریوں کی بات مان لیتا ہے اپنے پروشتوں کی بات مان لیتا ہے ان کی کہنے پر موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ تم اپنے لوگوں کو یہاں سے لے جا سکتے ہو اب تم ازاد ہو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مصر کی اوپر کوئی اور آفت آئے پھر موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی بنی اسرائیل کو ایک خوشکبر دیتے ہیں کہ آج سے ہم لوگ ازاد ہیں اور اب ہم یہاں سے دوسرے ملک جائیں گے جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں وہاں پر اپنا گھر بسائیں گے اور اللہ کی عبارت کیا کریں گے کیونکہ وہاں پر ایک پاک پہاڑ ہے وہاں پر شہد کی ندیاں بہتی ہیں دودھ کے جھنے بہتے ہیں ہم ایک ایسے ملک میں جانے والے ہیں جہاں پر سکنی سکن ملے گا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر شہد کے مہاں نکلتے ہیں تو فرون کے فوجی فرون کے جو فوج کے سپاہی تھے وزیر تھے وہ فرون کے دلوں میں نفت بھر دیتے ہیں کہ اے باشر سلامت آپ نے پوری زندگی مصریوں پر حکومت کی آپ کا پیر ہمیشہ ہم کے گردن پر رہتا تھا لیکن آج وہ آپ کے رون کر جا رہے ہیں کیوں نہ ہم ان کو جاتے جاتے سب کو قتل کرتے ہیں ختم کرتے ہیں تاکہ ہماری پوری دنیا میں فضیعت نہ ہو فرون کہتا ہاں ایسے ہی ہوگا فرون اپنے پوری تمام فوج کے کٹا کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کو راستے میں قتل کر دیا جائے جیسے یہ بنی اسرائیل کو پتہ لگتا ہے کہ فرون کے فوجی ہمارے پاک آ رہے ہیں حملہ بولنے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ تم ہمیں یہاں سے مرنے کے لیے کہاں لے آئے ہو ایک طرف فرون کی فوج ہے دوسری طرف لال ساگر ہے بھلا ہمیں سمندر پار کر کے کیسے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ڈروں نہیں جس اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہی ہمیں راستہ دے گا تب اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے موسیٰ اپنی لاتھی کو اپنی اصا کو دریائے نیل میں یعنی کہ لال ساگر میں مارو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی لاتھی کو لال ساگر میں مارتے ہیں سمندر میں سے راستہ بن جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی امتی تھے بنی ذریعے کے لوگ ساتھ خیلے سے راستہ پار کر کے چلے جاتے ہیں فرون کی جو فوج ہوتی ہے یہ موسیٰ دیکھا بہت ڈر جاتی ہے فرون حکم دیتا ہے کہ تم لوگ بھی اس پانی میں داخل ہو جاؤں میرے ساتھ میں جیسے ہی فرون کی فوج اس پانی میں داخل ہوتی ہے تو سمندر کے دونوں حصے آپس میں مل جاتے ہیں پوری فرون کی فوج پانی میں ڈوب ہو جاتی ہے فرون جیسے ڈوب رہا ہوتا ہے اس وقت چک چک کر کہتا ہے کہ اے موسیٰ میں تمہارے رب پر ایمان رکھتا ہوں اے موسیٰ میں تمہارے رب پر ایمان لائیا وہی خدا ہے جو زندہ کرتا ہے وہی خدا ہے جو موت دیتا ہے پھر غیب سمندہ آتی ہے کہ اب ایمان لائیا تو کیا ایمان لائیا کل تک انکار کرتا آیا لیکن فرون نے کہا جس کو نہ ہا تو مچھلیوں نے کھایا نہ ہی پانی نے اس کو قبول کیا نہ ہی زمین نے لیا آج بھی اس کی لائش مصر کے عجائب گھروں میں ایک عبرت کا سبب ہے لوگ اس سے آنے جانے والے لوگ سبق لیتے ہیں ممی کی طور پر اس کی لائش کو رکھا گیا ہے مصر کے عجائب گھر میں مصر کے میوزم میں تاکہ ہر آنے جانے والا شخص ہر آنے جانے والا فرد اسے سبق لے کہ وہ شخص جس نے خود خدای کا دعویٰ کیا کئی سو سال تک مصر کا حکومت کی اور اس کی بھی ایک ایسی عبرت ناک موت ہوئی آخری وقت تک وہ اپنا کلمہ پڑتا رہا لیکن اللہ نے مرتے وقت کلمہ کو قبول نہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے تو ناظرین اس کے بعد بنی ازرائیل قوم یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساتھ خیریت سے فلسطین پہنچ گئی اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو سبرت کیا بنی ازرائیل کو اور بولا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی سنت ہے یعنی کہ دس تقتیاں لینے جا رہا ہوں اللہ نے وعدہ کیا ہے شریعت دینے کا میں ماؤن سنائی جا رہا ہوں کوہی تور جا رہا ہوں وہاں مجھے کچھ دن لگ جائیں گے جتک ان لوگوں کا خاص خیال لگنا تو موسیٰ علیہ السلام کی سرار پر حرون علیہ السلام نے حامی بھر دی اور موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں کوہی تور پر اللہ کی شریعت لینے کے لئے ناوین اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس بات کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا اس شریعت کے چوتھے اور آخری ویڈیو میں تو اس شریعت کو پورا دیکھے گا اور اس ویڈیو کا میں یہیں ختم کر رہا ہوں اگلے ویڈیو میں آپ سے جب بہت جلی ملاقات کروں گا جب تک اپنا اٹھیر سارا خیال لکھیں اللہ حافظ شبا خیر